بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایمورٹل اسلام کی معزز ناظرین امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے ناظرینِ گرامی عیب دار جانوروں کی تفصیل جن کی قربانی نہیں ہوتی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مکمل تفصیل سے بتائیں گے ایسا پاگل جانور جو چرتا نہ ہو اتنا کمزور کے ہڈیوں میں مغز نہ رہا اس کی علامت یہ ہے کہ وہ دبلے پن کی وجہ سے کھڑا نہ ہو سکے اندھا جانور یا ایسا کانہ جانور جس کا کانہ پن ظاہر ہو ایسا بیمار جس کی بیماری ظاہر ہو یعنی جو بیماری کی وجہ سے چارہ نہ کھائے ایسا لنگڑا جانور جو خود اپنے پاؤں سے قربان گاہ تک نہ جا سکے ایسا جانور جس کے پیدائشی کان نہ ہو یا ایک کان نہ ہو وحشی یعنی جنگلی جانور جیسے نیل گائے جنگلی بکرا یا خنسا جانور یعنی جس میں نر اور مادہ دونوں کی علامتیں ہوں یا جلالہ جو صرف غلیز کھاتا ہو یا جس کا ایک پاؤں کاٹ لیا گیا ہو کان دم یا چکی ایک تہائی سے زیادہ کٹے ہوئے ہو ناک کٹی ہوئی ہو دانت نہ ہو یعنی جھڑ گئے ہو تھن کٹے ہوئے ہو یا خوشک ہو ان سب کی قربانی ناجائز ہے بکری میں ایک تھن کا خوشک ہونا اور گائے بھینس میں دو کا خوشک ہونا کربانی ناجائز ہونے کے لیے کافی ہے ایسا جانور جس کے پیدائشی سینگ نہ ہو اس کی کربانی جائز ہے اور اگر سینگ تھے مگر ٹوٹ گئے اگر جڑ سمیت ٹوٹے ہیں تو کربانی نہ ہوگی اور صرف اوپر سے ٹوٹے ہیں جڑ سلامت ہے تو کربانی ہو جائے گی کربانی کرتے وقت جانور اچھلا کودا جس کی وجہ سے عیب پیدا ہو گیا یہ عیب مزہر نہیں یعنی ایسے جانور کی کربانی ہو جائے گی اور اگر اچھلنے کودنے سے عیب پیدا ہو گیا اور وہ چھوٹ کر بھاگ گیا اور فوراں پکڑ کر لایا گیا اور زبا کر دیا گیا تب بھی کربانی ہو جائے گی جو شخص کربانی کر رہا ہے بہتر یہ ہے کہ اپنی کربانی اپنے ہاتھ سے کرے جبکہ اچھی طرح زبا کرنا جانتا ہو اور اگر اچھی طرح نہ جانتا ہو تو دوسرے کو زبا کرنے کا حکم دے مگر اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ وقت قربانی وہاں حاضر ہو اگر کسی شخص نے قربانی کی اور جنور کے پیٹ میں سے زندہ بچہ نکلا تو اسے بھی زبا کر دے اور اسے یعنی بچے کا گوشت کھایا جا سکتا ہے اور مرا ہوا بچہ ہو تو اسے پھینک دے کہ مردار ہے اگر کسی دوسرے شخص سے جانور زبا کروایا اور خود اپنا ہاتھ بیچھوری پر رکھ دیا کہ دونوں نے مل کر زبا کیا تو دونوں پر بسم اللہ کہنا واجب ہے ایک نے بھی جان بوجھ کر چھوڑ دی یا یہ خیال کر کے چھوڑ دی کہ دوسرے نے بسم اللہ کہہ لی مجھے کہنے کی کیا ضرورت تو دونوں صورتوں میں جانور حلال نہ ہوا قربانی کے جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے اونٹ پانچ سال کا گائے دو سال کی بکرا اس میں بکری دمبا دمبی اور بھیڑ نر اور مادہ دونوں شامل ہیں ایک سال کا ہو اس سے کم عمر ہو تو قربانی جائز نہیں زیادہ ہو تو جائز بلکہ افضل ہے ہاں اگر دمبا یا بھیڑ کا چھ مہینے کا بچہ اگر اتنا بڑا ہو کہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہوتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے قربانی کا جنور بے عیب ہونا ضروری ہے اگر تھوڑا سا عیب ہو مثلا کان میں چیرہ یا سراخ ہو تو قربانی مکرو ہوگی اور زیادہ عیب ہو تو قربانی نہیں ہوگی موسیقی